اسلام علیکم سینہ سپر نیوز کے ساتھ میں ہوا اے شاہ فرین بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو خبر دے کہ لور دیر میں جلسے سے خطاب کے لیے جب وزیراعظم عمران خان اسٹیج پر آئے تو عوام نے ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگانے شروع کر دیئے جس پر وزیراعظم نے کہا کہ میں نے آرمی چیف سے کہا کہ عوام نے فضل الرحمن کا نام ڈیزل رکھا ہے جنرل باجوہ نے مجھے کہا کہ مولانا کو ڈیزل نہ کہنا وزیراعظم نے کہا کہ پچھس سال پہلے میں نے یہ سوچ کر جد جہد شروع کی کہ اپنے لوگوں کا کسی کے سامنے سر جھکنے نہیں دوں گا تین لوگوں کی وجہ سے پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت نہیں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں جے یو آئی رزاکاروں نے جو کیا اس کی مضمت کرتا ہوں ان کا کہنا تھا کہ شکر ہے کہ ان لوگوں نے ادم احتمال پر مجھے رد عمل کا موقع دیا میں ایک ہی بار تین وکٹے گراؤں گا دی چوک اسلام آباد میں عوام کا سمندر ہوگا وزیراعظم عمران خان اور وزرق کو لوردیر میں جلسہ کرنے پر الیکشن کمیشن نے نوٹس بھیج دیا ہے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے منع کرنے کے باوجود عوامی اجتماع منقب کیا اور ریاستی مشین ری استعمال کی آپ نے الیکشن ایکٹ 2017 کی واضح خلاورزی کی ہے وزیراعظم اور وزرق سے الیکشن کمیشن نے چودہ مارچ کو جواب طلب کر لیا ہے نوٹس میں کہا گیا کہ آپ ذاتی حیثیت میں یا وکیل کے ذریعے اپنا جواب جمع کرائیں اور اب آپ کو بتائیں کہ ایمکیو ایم پاکستان نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف پیش کردہ تحریکی ادم اعتماد میں ساتھ دینے کے لیے متحدہ اپوزیشن کے سامنے مطالبات رکھ دی ہیں اور ان پر عمل درامت کی تحریری زمانت بھی طلب کر لی ہے زمانت میں کہا گیا کہ شہری سن کے لیے نوکریوں میں چالیس فیصد کوٹا مختص کیا جائے با اختیار بلدیات نظام قائم کیا جائے اور صوبائی مالیاتی کمیشن کی تشکیل کی جائے ایمکیو ایم پاکستان نے شرط لگائی ہے کہ تحریری موہدے پر عمل درامت کی زمانت بھی مولانا فضل الرحمان چوہدری برادران اور شہباز شریف دیں اور اب آپ کو بتائیں کہ ای ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر اختیار کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی یہ خبر بلکل غلط اور جالی ہے کہ پشاور کے کور کمانڈر لیفٹینین جنرل فیض حمید کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا گیا ہے یوٹیوبر صحافی نے پہلے تازہ ترین ویلاغ میں دعویٰ کیا تھا کہ چند روز قبل وزیراعظم سے ملاقات کرنے پر یا قافلی کے لیڈر چوہدی پر بے زلاحی سے ٹیلی فونک رابطہ کرنے کی وجہ سے آرمی چیف نے جنرل فیض کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے جائزہ مذاکرات اب تک اسلام آباد کے جانب سے مختلف محاظوں پر مبیجنہ خلاف ورزیوں کے سبب میں بے نتیجہ رہے ہیں جنہیں فنڈ کے عملے نے آئی ایم ایف کے متفقہ پروگرام سے انحراف قرار دیا ہے آئی ایم ایف کے عملے نے پیٹرول، ڈیزر اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کے ساتھ ساتھ سنتی شعبے کے لیے ٹیکس چھوٹ دینے پر وزیراعظم کے ریلیف پیکج پر بھی شدید اعتراضات اٹھائے آئی ایم ایف نے یہ شرط رکھی ہے کہ پاکستان کسی قسم کے ٹیکس چھوٹ نہیں دے گا آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان ڈسکاؤنٹ ریٹ میں اضافہ کرے اور ذرہ مبادلہ کی آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت دے کامیاب پاکستان پروگرام کو کم کرے اور اس سے سمجھدار مالیات انتسام کے ساتھ ہم اہنگ کرنے کے لیے ریلیف پیکج کے اقدامات کو ریورس کرے پاکستان پیپس پارٹی کے چیرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ امران خان کی گالی گلوش پر مبنی زبان اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ ہار رہے ہیں ٹویڈر پر جاری بیان میں بلاول بھٹو نے کہا کہ کیا آپ نے کبھی کسی جیتنے والے کپتان کو اپنے حریفوں کو گالیاں دیتے نہیں سنا ہوگا انہوں نے کہا کہ جب ان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریکہ رہی ہے تو امران خان کی جانب سے عوامی جلسے میں فوج کا حوالہ دینا افسوسناک اور ان کی مایوسانہ بیچینی کی نشاندہ ہی کرتا ہے اب آپ کو خبر دیں کہ بھارت نے پاکستانی حدود میں میزائل گرنے کا اطراف کر لیا بھارتی وزارت دفاع راجنات سنگ نے کہا کہ فنی خرابی کے باعث پاکستان میں میزائل گرنے پر افسوس ہے انہوں نے کہا کہ نو مارچ کو مرمت کے دوران حادثاتی طور پر میزائل چل گیا جس پر حکومت نے سخت نوٹس لیا اور آلہ سطح کی انکوائری کا حکم دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ بات اتمنان بخش ہے کہ میزائل گرنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا وزیراعظم عمران خان کے معافی خصوصی برائے قوم سلامتی محید یوسف کا بھارتی میزائل پاکستان میں گردے کے واقعے پر رد عمل میں کہنا ہے کہ بھارت جیسے غیر ذمہ دار ملک ایٹمی صلاحیت رکھنے کا اہل نہیں پاکستان ایک پرامد ملک ہے ہمیں پرامد رہنے دیا جائے بھارت کو میزائل چلنے کے تین دن بعد وساحت دینے کا خیال آیا ایسے غیر ذمہ داران اقدمات خطے سمیت دنیا بھر کے لیے خطرہ ہیں پاکستان نے کئی بار بھارت کے ناقض دفاعی نظام کے طرف دنیا کی توجہ دلائی ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیرا خارجہ شاہ محمود قریشی نے انکشاف کیا ہے کہ قطر ائرلائن اور سعودی ائرلائن بھارتی سوپر سونک میزائل کی ضد میں آ سکتے تھے شاہ محمود قریشی نے بھارت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اس قسم کے ہتھیار رکھتے ہیں ہم خاموش نہیں رہ سکتے بھارت بہت خطرناک کھیل گیل رہا ہے امید ہے کہ سلامتی کونسل مستقل میمبران اس پر خاموش نہیں رہیں گے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے عراقین صوبائی اسمبلی کی ملاقات ملاقات میں ازہرباز، چانڈیا، اشرف خان رین، منصور احمد اور دیگر عراقین بھی موجود تھے عراقین اسمبلی نے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کے قیادتر مکمل اعتماد کا اظہار کیا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان عدم اعتماد سے سرخ روح ہو کر نکلیں گے سیاسی عدم استحقام پیدا کرنے کی کوشش کرنے والوں کو قوم ماف نہیں کرے گی افراد افریقی سیاست کرنا قومی مفادات کے منافع ہے ترقیقہ سفر روکنے کے لیے اپوزیشن سیاسی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ لون کے مرکزی صدر میا شہباز شریف نے وزیراعظم کو مقاتب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان زبان کو لگام دو بوریوں میں آنے والے رشوت کا حساب قوم لے گی انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف ادم اعتماد آ چکا ہے تاریخ کی کرپٹ اور نا اہل ترین حکومت سے جان چھڑانی ہے ان کا کہنا تھا کہ گندم چینی اور گیس کے قیمتوں میں اربو روپے کی کرپشن ہوئی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں ملک بھر میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید چھ ہمواد ریکارڈ ہوئی ان سی او سی کے مطابق ملک بھر میں کرونا سے ہمواد کی تعداد تیس ہزار تین سو چار ہو گئی پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد پندرہ لاکھ اٹھارہ ہزار تیراسی ہو چکی ہے جبکہ ایکٹیف کیسز کی تعداد سترہ ہزار آٹھ سو انچاس ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے احسن رمضان نے آئی پی ایس ایف ورلڈ سنوکر چیمپینشپ جیت لی احسن رمضان ورلڈ سنوکر چیمپینشپ جیتنے والے تیسرے کم عمر کھلاری ہیں دوہا میں ہونے والے مقابلے میں سولہ سالہ احسن رمضان نے فائنل میں ایران کے آمیر سرکوش کو پانچ چھے سے شکست دے کر جیت اپنے نام کر لی اور اب آپ کو افسوسناک خبر دیں سینئر صحافی اور ممتاز شائر فریاد زیدی کراچی میں انتقال کر گئے مرہوم فرہاد زیدی کے لواحقین نے ان کے انتقال کی تصدیق کر دی ہے فرہاد زیدی نے پاکستان ڈیلیویشن میں بحیثیت منیجنگ ڈائریکٹر خدمات سر انجام دینے کے علاوہ مقامی اخبار میں ایڈیٹر کی حیثیت سے بھی فرائش سر انجام دیے تھے انہوں نے ٹی وی پروگرام میں بحیثیت میزبان بھی خدمات سر انجام دی تھی مرہوم فرہاد زیدی آل پاکستان نیو سپیپر سوسائیٹی کے صدر اور آرٹس کانسل کے نائب صدر بھی رہ چکے تھے اور اب آپ کو موسم کے حوالے سے اپ ڈیٹ کریں محکمہ موسمیات کے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراس کے مطابق کراچی میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے جبکہ شہر میں دن کے عوقات میں سمندری ہوائے معتل رہیں گی سردار سرفراس کا کہنا ہے کہ آج شہر کا درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے جبکہ شمال مغرب سے ہوائے چلنے کے باعث موسم گرم اور خوشک رہے گا محکمہ موسمیات کے جانب سے اسلام آباد میں بھی موسم خوشک رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید تازہ ترین خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے سینہ سپر نیوز